نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزی سامین و سامیات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میرا موضوع سخن ہے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا کیونکہ آج کل عام طور پر لوگوں کو بہت ساری تکلیفیں ہیں ان کے پیروں میں گھٹنوں میں کمر میں کہ لوگ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں جس کے وجہ سے پھر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ کیا کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے اور یہ جائز ہے تو کن لوگوں کے لیے جائز ہے اور پھر اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کیا جس طرح سے نارمل نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے اسے بھی پڑھنا ہے یا اس کے لیے کچھ اور الگ سے قانون ہے یا کچھ اور الگ سے طریقہ ہے کہ کرسی پر نماز کس طرح سے پڑھی جائے اور کیا یہ نماز صرف بڑھوں کے لیے ہی ہے یا پھر جو لوگ جوان ہیں لیکن معذور ہیں کیا ان کے لیے بھی یہ نماز جائز ہے یا نہیں آج میں انہی چیزوں پر روشنی ڈالوں گی اور آپ سبھی کو انہی باتوں سے آگاہ کروں گی تاکہ اس طرح کے جتنے بھی ڈاؤٹس آپ کے ذہن میں ہوں وہ سارے کلیر ہو جائیں اور اگر کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آج کے بعد سے صحیح طریقہ آپ سبھی کو معلوم ہو جائے لہٰذا میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ بیان کو پورا سنیں تاکہ آپ سبھی کو صحیح طریقہ معلوم ہو سکے جو کہ علماء کرام سے رائج ہے کیونکہ حدیث میں تو اس کی کوئی سند نہیں ملتی کہ کرسی پر کس طرح نماز پڑھی جائے کیونکہ ہمارے نبی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا لیکن کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے اور کس طرح پڑھا جائے اس کے مطلق حدیث میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی لہٰذا جو چیزیں ہمیں حدیث سے نہیں ملتی تو پھر اجمع امت پر قیاس کیا جاتا ہے یعنی علماء کرام جس بات پر متفق ہو جاتے ہیں اس بات پر فرامل کیا جاتا ہے اور علماء کرام نے جو طریقہ بتایا ہے وہی طریقہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گی لہٰذا میری گزارش ہے کہ بیان کو پورا سنیں اور سواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں کرسی پر نماز پڑھنا آج کل عام ہو گیا ہے اور ایک طرح سے فیشن بنتا جا رہا ہے ہم اگر مسجدوں کا جائزہ لیں تو اکثر بڑے بڑے شہروں میں جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں ان میں اگر جا کر کے دیکھا جائے تو پوری کی پوری مسجد جو ہے وہ کرسیوں سے ہی بھری پڑی ہے دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر آیا ہے کیونکہ مسجد کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنا ہے نماز پڑھنی ہے اور اسی طرح سے اللہ کے ذکر میں لگے رہنا ہے تلاوت قرآن کرنا ہے لیکن یہاں کرسی دیکھنے کے بعد پھر ذہن جو ہے وہ تھوڑا بھٹکنے لگتا ہے اور ذہن اس چیز کو قبول کرنا بھی نہیں چاہتا کہ مسجد کے اندر کرسی لیکن کچھ لوگ واقعی میں مجبور ہوتے ہیں کہ جو کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پاتے جن کو رکو کرنے میں شدید تکلیف ہوتی ہے کہ رکو اگر کر بھی لیا مشکل سے تو پھر تکلیف بڑھ جائے گی یا بیٹھے ہیں تو پھر اٹھ نہیں پائیں گے تو اس طرح کی جن کو پریشانیاں ہیں حقیقت میں جن کے لیے اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ مشکل کا باعث ہے تو ان لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ کرسی میں نماز پڑھیں لیکن مسجدوں کا حال یہ ہے کہ پوری کی پوری مسجد ہی کرسیوں سے بھری ہوئی ہے جو لوگ ہلکے سی پیر میں اگر کسی کے تکلیف بھی ہو جاتی ہے تو لوگوں نے بہانہ بنا رکھا ہے اور کرسی پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ تکلیف جب تک ایسی نہ ہو کہ جو برداشت سے باہر ہو اس وقت تک کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں اور اگر کھڑے ہو کر کے پڑھنا ممکن نہیں اندیشہ ہو کی گر ہی جائیں گے تو پھر اس صورت میں ہے کہ پھر بیٹھ کر کے نماز پڑھیں ورنہ پھر کھڑے ہی ہو کر کے پڑھیں لیکن ٹیک لگا لیں کسی چیز سے اور جب ٹیک لگانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ہے کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں لیکن اس صورت میں بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز کی اجازت نہیں دی گئی کرسی پر انہی لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جو واقعی میں چلنے پھرنے سے معذور ہیں جو اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ان لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہے کیونکہ نماز زمین پر جیسا مزہ دیتی ہے کرسی پر بستر پر ویسا مزہ نہیں دیتی کیونکہ ہمیں جو سجدے کا حکم دیا ہے سجدہ حقیقی تو یہی ہے کہ سجدہ زمین پر کیا جائے اور جو کرسی وغیرہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں سجدہ زمین پر نہیں ہوتا تو یہ سجدہ جو ہے حقیقی سجدہ ان لوگوں سے ساکت ہو جاتا ہے یعنی ان لوگوں پر معاف ہو جاتا ہے جو کہ معذور ہیں اور اس کے ساتھ ایک بات اور بتانا چاہوں گی کہ سجدہ حقیقی جن سے معاف ہو گیا تو پھر ان کے لئے قیام بھی معاف ہے یعنی جو لوگ سجدہ حقیقی کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تو پھر ان کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں وہ بھی ان کے لئے معاف ہے وہ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہی زمین پر اشارے سے نماز پڑھیں یہ ان کے لئے جائز ہے اور لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین پر بھی بیٹھنے کے لائق نہیں تو ان کے لئے ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائیں اور پھر اشارے سے نماز پڑھیں کوئی ضروری نہیں ہے ان کے لئے کہ پھر وہ کھڑے ہو کر کے نیت باندھے اور پھر کرسی پر بیٹھیں اور پھر نماز پڑھیں کیونکہ جب سجدہ حقیقی ساقیت ہو گیا تو قیام جو ہے وہ بھی ساقیت ہو گیا یعنی یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ معاف ہو گیا اور میں نے جو سجدہ کہا سجدہ حقیقی حقیقت میں سجدہ تو یہی ہے کہ زمین پر کیا جائے کیونکہ سجدے کا معنی ہی ہوتا ہے پیشانی زمین پر رگڑ دینا اور آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بڑائی بولنا کیونکہ سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العالی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو سب سے نیچلی جگہ پر جھکا دیا ہے انسان کے چہرے میں انسان کے جسم میں جو چیز سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے وہ اس کی ناک ہے اور ناک کو زمین پر رگڑ کر کے بندہ اللہ کی بڑائی بول رہا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سجدہ جو ہے وہ حقیقت میں پیشانی زمین پر رگڑنے کا نام ہے اور اپنے آپ کو خاکی مخلوق سمجھ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا اور اس کی بڑائی بولنے کا نام ہے اور جو لوگ اس چیز سے قاسر ہیں مجبور ہیں جو نہیں کر سکتے تو پھر ان کے لئے اجازت دی گئی ہے جو کوئی میں نے ابھی بتائی اور میں آگے بتاؤں گی بھی کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے عام طور پر جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے کہ کھڑے ہو کر کہ نیت باندھتے ہیں اس کے بعد جو صورتیں بغیرہ پڑھی جائیں گی سب سے پہلے تو سنہ پڑھی جائیں گی اس کے بعد تعوض تسمیہ یعنی عوض باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ اور کسی بھی صورت کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد نارملی رکو کیا جاتا ہے رکو کرنے کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سیدھے کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ تو عام طور پر جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے وہی طریقہ ہے لیکن اگر کرسی پر پڑھ رہے ہیں تو ان کے لئے یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں اور کوشش یہ کریں کہ کرسی پر ٹیک نہ لگائیں کیونکہ بغیر عذر شرعی بغیر ضرورت کے ٹیک لگانا مکروح تنظیحی ہے جب کوئی دقیقت نہیں ہے کرسی پر بغیر ٹیک لگائے بیٹھ کر نماز پڑھنا ممکن ہے تو بغیر ٹیک لگائے بیٹھیں اور نیت کر کے اپنے ہاتھوں کو اگر مرد ہیں تو پھر ناف کے نیشے باندھ لیں اور عورت ہیں اگر تو سینے کے اوپر باندھ کر کے جس طرح سے نورملی نماز پڑھی جاتی ہے جو جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں پڑھیں اور صورت وغیرہ پڑھ لینے کے بعد اب جب رکو کی باری آئی ہے تو رکو اور سجدے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا ہے کیونکہ یہی دو چیزیں بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں بہت زیادہ احتیاط کی حامل ہے کیونکہ ان چیزوں میں مشابہت بہت زیادہ ہوتی ہے اگر کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تو رکو اور سجدے کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے لیکن کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں سجدے اور رکو میں زیادہ فرق نہیں ہوتا اسی وجہ سے احتیاط بہت ضروری ہے تو جب رکو کر رہے ہوں تو سر کا اشارہ کریں یعنی کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ آپ کے گھٹنوں پر ہی رہے اور سر کا اشارہ کریں یعنی ہلکا سا اپنے بدن کو جھکائیں سر کے ساتھ بالکل نارمل بالکل تھوڑا سا اور اس کے بعد پھر سیدھے بیٹھ جائیں جس طرح سے آپ پرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہے کے پھر سجدے کے لیے جھکیں اور جتنا آپ رکو میں جھکے تھے جتنا رکو میں جھکے تھے اس سے کچھ زیادہ آپ کو سجدے میں جھکنا ہے جتنا رکو میں جھکا گیا ہے اس سے کچھ زیادہ سجدے میں جھکنا ہے کیونکہ ان دونوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اگر رکو میں جتنا جھکا گیا ہے سجدے میں بھی اتنا ہی جھک رہے ہیں تو نماز موجائز نہیں ہوگی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اسی طرح سے اگر رکو میں جتنا جھک رہے ہیں سجدے میں اس سے بھی کم جھکے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی لہٰذا اس بات پر میں اس لیے زور دے رہی ہوں تاکہ اس نماز صحیح سے ادا کی جا سکے تو رکو میں جھک رہے ہیں جس قدر آپ اس سے کچھ زیادہ آپ کو سجدے میں جھکنا ہے ایک اور مسئلہ ہے اس کے متعلق کہ لوگ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اب کرسی ہو کس طرح کی تو کرسی ایسی ہو آپ کے لیے زیادہ مناسب تو یہ ہے کہ کسی سٹول وغیرہ پر نماز پڑھے جس میں کہیں سے ٹیک لگانے کی کوئی جگہ نہ ہو اور سٹول وغیرہ پر اگر لکڑی میں بیٹھنے سے دکھت ہے تو اس پر گدی وغیرہ رکھ لیں یا پھر سٹول ایسا بنوالیں کہ گدی لگی ہو اور صرف بیٹھنے کے لیے ہو پیچھے سے ٹیک لگانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہو اس طرح سے سٹول پر آپ نماز ادا کریں اور کرسی پر اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہے کہ جس جگہ پر کرسی میں ہاتھ رکھنے کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے ہاتھ کو اس جگہ پر نہیں رکھنا ہے اور نہ ہی پیچھے کی طرف ٹیک لگانا ہے بلکہ ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے رہنا ہے اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے جس وقت سورہ فاتحہ اور صورت کی تلاوت کرنی ہو اس وقت ہاتھ کو ناف کے نیچے مرد ہے تو اور عورت ہے تو سینے طرح سے بھی سجدے کیا کرتے ہیں کہ جب سجدے کی باری آتی ہے تو سجدے کے لئے سر کو جب جھکانے لگتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر تو جس طرح سے زمین پر سجدہ کیا جاتا ہے اور ہاتھوں کو آگے بڑھا کر کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ لاعلمی کی وجہ سے نہیں جاننے کی وجہ سے جب کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہاتھوں کو گھٹنے سے اٹھا کر جس جگہ پر آپ کی پیشانی جا رہی ہے اس کے برابر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اشارے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو جب اشارے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اشارے سے نماز پڑھنے میں ہاتھوں کو باہر نکالنا اس کی کوئی ضرورت نہیں اور جب آپ تندرست ہو جائیں تو پھر دوبارہ کوشش کریں کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی قوت نہیں ہیں تو پھر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین جو ہے ہمارا مذہب اسلام جو ہے اس میں کہیں سے بھی کسی طرح سے بھی زور زبردستی نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں جو لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر خدرت رکھتے ہیں ان کے لیے وہی بہتر ہے اس میں ان کو مکمل سواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے کی خدرت نہیں رکھتے تو پھر ان کو بیٹھ کر پڑھنے میں مکمل سواب دیا جائے گا اور جو نہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں نہ ہی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں کرسی پر بیٹھ کر تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے میں بھی انہیں اتنا ہی سواب دیا جائے گا جتنا کہ ایک کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو سواب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ نماز تو اس صورت میں بھی ماف نہیں ہے کہ آپ مرض موت میں مبتلا ہیں اور کوئی چیز کرنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہلنے رولنے کی بھی طاقت نہیں کھانے پینے کی بھی طاقت نہیں لیکن اگر سانس چل رہی ہے عقل باقی ہے ہوش و حواس ہے اور آنکھیں آپ کی کھلتی اور بند ہوتی ہیں تو آنکھوں کے اشارے سے بھی نماز پڑھنی ہے اور آنکھوں کے اشارے سے نماز جو پڑھنی ہے اس میں بھی رکوع اور سجدے کا وہی حال ہے جو کہ میں نے کرسی پر نماز کے بارے میں بتایا کہ رکوع میں کم جھکنا ہے اور سجدے میں زیادہ جھکنا ہے تو جو لوگ مرض موت میں ہیں ان کو نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ وہ آنکھوں کے اشارے سے پڑھیں اور جب رکوع کرنے کے لئے آنکھوں کا اشارہ کریں تو آنکھوں کو تھوڑا کم بند کریں اور جب سجدے کے لئے آنکھوں کا اشارہ کریں تو آنکھوں کو تھوڑا زیادہ بند کریں اس طرح سے بیمار اس کو بھی نماز پڑھنی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیونکہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا اور جو لوگ نماز کو ہلکے میں لیتے ہیں میری گزارش ہے کہ اس بیان کو سن کر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے جب بندہ مرض موت میں مبتلا ہے ایسی بیماری ہے کہ نہ چل سکتا ہے نہ اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے یہاں تک کہ بولو براز کا بھی محتاج ہو گیا ہے یہاں تک کھانے پینی کا بھی محتاج ہو گیا ہے لیکن نماز اس صورت میں بھی معاف نہیں اور نماز معاف کس صورت میں ہے جب کہ انسان کا عقل ہوش و حواس بلکل ختم ہو گیا ہو جیسے کی جو لوگ پاگل ہوتے ہیں ان لوگوں پر نماز فرض نہیں ہوتی کیونکہ ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ نماز ہے کیا مذہب اسلام ہے کیا کسی چیز کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہوتی اسی وجہ سے ان لوگوں سے قیامت کے دن پوچھتاج بھی نہیں ہوگی کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی کیونکہ ان کے پاس عقل سلیم موجود گئی اگر زندگی میں ایک دن کے لیے بھی اس کو عقل دی گئی اس کا پاگل پن اگر ایک دن کے لیے بھی ختم ہوا ہے تو اس ایک دن کے متعلق اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کتنا سخت مسئلہ ہے کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے جو انسان زندگی بھر پاگل ہے جس کو کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں لیکن ایک دن کے لیے اس کا پاگل پن اگر ختم ہوتا ہے اور اس کو عقل دی جاتی ہے تو اس ایک دن کے متعلق اس ساری چیزیں اس سے پوچھی جائیں گی اس ایک دن کے بدلے میں جس دن اس کو عقل دی گئی تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہمیں تندرست دی اور ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا اور اس کے باوجود بھی ہم اس کے عبادت کرنے جا رہے ہیں ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑیں اور میری گزارش خاص طور پر جتنے بھی والدین اس بات کو سن رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ہر حالت میں دیں اپنے بچوں کو آپ دنیا کی جتنی تعلیم دینا چاہیں جتنا دے سکسے ہیں آپ دیں میں اس کے لیے منع نہیں کرتی ہوں لیکن آپ کے لیے یہ ضروری ہے دین کی تعلیم انہیں دیں دین کی سمجھ ان کے اندر پیدا کریں تاکہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں اور آپ اپنے ذمہ سے بری ہو سکیں قیامت کے دن آپ کو کٹ گھرے میں کھڑا نہ ہو پڑے ورنہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا آپ نے دین کی طرف نہیں بلایا تو قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا اور جتنے بھی بچے اور بچیاں میری بات کو سن رہے ہیں اگرچہ آپ کے والدین نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی یا نہیں بتا سکے لیکن اب جب آپ بالغ ہو چکے ہیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہو رہی ہیں کسی بھی ذریعے سے تو اب یہ آپ کے ذمہ داری ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں ورنہ علم آنے کے بعد کسی طرح سے کوئی چھٹکارہ نہیں مل سکتا جب علم آپ کے پاس آ گیا جب آپ کو عقل دی گئی تو پھر آپ سے سوال بھی ہونا ہے لہذا جتنا ممکن ہو عبادتوں کو مکمل طور پر عدا کرنے کی کوشش کریں جس عبادت کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے عبادت کریں اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو اس کے بدلے میں جو طریقہ بتایا جائے اس طریقے پر عمل کریں یہ کہ چھوڑ نہ دیں کہ میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی آپ کو کرنا ہوگا ہر حالت میں کرنا ہوگا کیونکہ نماز مرتے مرتے بھی معاف نہیں اگر موت کا یہ بھی سوال ہوگا کہ جب نماز کا وقت داخل ہو گیا تھا تمہارے پاس نماز کا وقت تھا اور موت تم سے کچھ ہی دور تھی لیکن نماز کا وقت موجود تھا تم نے نماز نہیں پڑھی تو یہ قضہ ہمارے ذمہ میں لکھا جائے گا اس وجہ سے ہمارے لئے ضروری ہے چائیں تاکہ جتنے بھی لوگ اس طرح کے مسائل میں اس طرح کے پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ ان پریشانیوں سے نجات پا سکیں اور صحیح طور پر نماز ادا کر سکیں وما علینا اللہ بلاغ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ